ہر قسم کے لوگ آتے ہیں یہاں ہندیوں مسلمان سکھ سائی ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں ناظرین آج ہم دسٹرک بڑھگام سے بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دسٹرک سرنگر سے تقریباً ایسی کلومیٹر دور سائن بابا یعنی حضرت سائن میران بابا رحمت اللہ کی درگاہ پر جا رہے ہیں جو کہ پول سے تقریباً بیس کلومیٹر دور ایک پہاڑی جگہ لو سی کے قریب پڑتا ہے یہ زیارت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دل فریب جگہ پر تعمیر ہے حضرت سائن میران بابا رحمت اللہ کا عرص مبارک ہر سال سولہ ستارہ اور اٹھارہ جون کو منایا جاتا ہے اس زیارت پر ہر جد ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے رہتے ہیں جن کے لئے ہر وقت کھانا اور چائے تیار رہتی ہے چاہے وہ گریب ہو یا امیر ہندو ہو یا مسلمان کسی بھی مذہب یا ذات سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو ایک ہی دستبرخان پر کھانا پروسہ جاتا ہے یہ بائی چائرے کی ایک مثال پیش کرتا ہے اس خوش اطلاقی کے بارے میں جب ہم نے یہاں کے سربراہ محمد امین صاحب سے لنگر کے بارے میں بات دی تو انہوں نے کہا پنچ کے جو کریم ہے اچھے گوگر کی وہ لوگ اس ٹرست کے ممبر ہیں سورس آف انکم جو ہے اس دربار کا وہ خالی جس کو گبتدان کہتے ہیں یا آپ سمجھیں کہ جو لوگ آپنا سیف میں آ کر آپ نے نظر و نیاز ڈالتے ہیں دربار پہ درباہ پہ تین سیف لگے ہوئے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر جنور آتے ہیں جو لوگ نظر و نیاز کے لئے ازالے کے لئے لوگ منت مانتے ہیں وہ یہاں پر آ کر چڑھاتے ہیں اس کو پھر ہم فروخت کرتے ہیں وہ پیسہ آئے گا سیف اور سیل کی شکل میں وہ بینک میں جمع ہوتا ہے ایک ہمارے مندرسہ جامعہ نوارن وہاں دو تین سو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کا لنگر جو ہے وہ اس کا بھی پیو جو محس ہے وہ بھی اسی دربار سے چلتی ہے لنگر بھی یہیں سے جاتا ہے وہاں کے پڑھانے والے ملازم کو بھی تنہا یہیں سے جاتی ہے آپ جس کو چاہیں چاہے پینا چاہے کھانا کھانے کے وقت میں تو چاہے پیئیں گے اور اگر کوئی چاہے کے وقت میں کھانا کھانا چاہے تو وہ بلکل کھانا کھا سکتا ہے کھانا ہمارے پاس ریڈلی ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے چوبیس گھنٹی ہے چاہے بھی ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے ہمارے اس علاقے کے لوگ چاول ہی پریفر کرتے ہیں دال اور چاول تو روٹین میں آپ دال اور چاول اور مکی کی روٹی یا گندم کی روٹی صبح کے وقت وہ ملتی ہے تو چائے کے ساتھ زیادہ آن طور پر تو لوگ روٹی جو ہیں وہ چائے کے ساتھ ہی لیتے ہیں اور دن کے وقت جو ہیں یہ شام کے وقت کھانے کے ساتھ دال اور چاول ہی کھاتے ہیں تو سبزی کے سیزن میں جب لوگ لے آتے ہیں تو وہ سبزی بھی ہم پروائیڈ کرتے ہیں لیکن وہ ایز ای روٹین میٹر نہیں ہے جتنا بھی ہمارے نیر بوٹ ملازم جو ہیں جو دربار میں بطول اللانگری یا کلرک کے طور پر یا ہم نے جو مال میشی بھی یہاں رکھا ہوا ہے ان کے لیے بھی ہم نے دو ملازم رکھیں کہ یہ چالیس پتالیس ملازم بنتے ہیں یہ ملازم جو ہیں یہ عام طور پر یہ پرمننٹ ہی ہیں البتہ جس ملازم کو بھی ہم شروع شروع میں برتی کرتے ہیں اس کو ایک سال کے لیے ہم پرویشن پر رکھتے ہیں کہ دو دن میں تو کافی بیڑ ہوتی ہے ایک تو تھرس دے کو اور ایک سنڈے کو یہ دو دن جو ہے یہ کافی رائش ہوتا ہے تو مان کر چلیے کہ پانچ کونٹرل چاول جو ہے یہ چھے کونٹرل وباکہ ساتھ کونٹرل چاول بھی ایک دن میں خرچ ہو جاتے ہیں سنڈے اور تھرس دے کو تو باقی جو نارمل ڈیز ہیں ان میں بھی آپ مان کر چلیں گے ڈائی کونٹرل تین کونٹرل چاول جو ہے وہ پر ڈے خرچ ہو جاتا ہے تو اس کے انداز سے چونکہ ہمارے ہیں تو یہاں ہم نہیں کرتے ہیں ہم نے یہاں حکومت کی طرف سے ہمارے پولیس کا عملہ ہے وہی جو لوگ آتے ہیں ان کی حاضری وہی لگاتے ہیں کتنے لوگ آج آئے ہیں کتنے لوگ انہیں کھانا کھایا ہیں کتنے لوگ انہیں چاہے پی اور تھرس دے کو چار یا پانچ ہزار لوگ آ جاتے ہیں دن پر چلتے رہتے ہیں عرمل ڈیز میں ان کو آپ ڈائی سے تین ہزار مان کر چلیں کتنے لوگ جو ہیں وہ نارمل ڈیز میں اور تھرس دے اور فرائیڈے کو یہ فائد کر رہتا ہے